سورة الواقع مکی سورت ہے تین رکوات ہیں اور چھانوے آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع جب واقع ہو جائے گا واقع واقع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وقع سے ہے وقع این روٹ سے عموماً عذاب مصیبت اور شدتوں کے موقع پر کسی چیز کا واقع ہونا اس سنس میں استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے مشتقات مشتقات ہوتے ہیں derived forms وقع کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا ثابت ہونا واجب اور لازم ہونا یہاں پر مراد ہے لازم ہونے والا یقینی طور پر آنے والا واقع اشارہ ہے قیامت کی طرف اور واقع قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جسے لا محالہ طور پر واقع ہونا ہے جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو اذا وقعات الواقع جب واقع ہو جائے گا واقع یا قائم ہو جائے گی قیامت لیسا لوقعاتها کاذبہ نہیں ہے اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا یا جھوٹ بتانے والا یعنی جب یہ واقع پیش آ جائے گا تو اس وقت کوئی بھی اس کو جھوٹا نہ کہہ سکے گا کاذبہ مصدر ہے جیسے آفیہ آقبہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں یعنی اس دن کا آنا اس واقع کا واقع ہونا یعنی قیامت کا آنا کوئی جھوٹی بات نہیں یا اس کا وقوع جھوٹا نہیں یا اس میں کوئی شک نہیں اصل مشکل یہ ہے کہ یہ اتنے مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے کہ جس کے لیے اردو ٹرانسلیشن کافی نہیں اور طویل ترین ترجمہ کرنا پڑتا ہے جب وہ ہونے والا واقع پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا کوئی اس کو جھوٹ بتانے والا نہ ہوگا کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ یہ واقع پیش نہیں آیا اس روز کیا ہوگا خافدتن رافعتن خافدہ خیفے دعات سے خفز کمانا ہوتا ہے پست کرنا نیچے کرنا جھکا دینا اور خافدتن نیچے کرنے والی یعنی وہ واقع ایک ایسا واقع ہے یا روزی قیامت ایسا دن ہے کہ جو بہت سوں کو نیچے کرنے والا ہے اور خاص طور پر رافعتن بلند ہونے والوں کو یعنی آج دنیا میں بہت سے لوگ جو بلند مقامات پر فائز ہیں جو بہت اونچا مقام رکھتے ہیں قیامت کے دن وہ نیچے ہو جائیں گے یہ دن ان کو نیچہ کر دے گا پست کر دے گا زلیل کر دے گا بے عزت کر دے گا لیکن یہ کس کے ساتھ ہوگا دنیا میں ہر بڑے نام یا مقام پانے والے کے لیے نہیں یہ اس کے لیے ہوگا جو دنیا کی بڑائی چاہنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گویا یہ دن متکبر سرکش ظالم لوگوں کو نیچہ کرنے والا ہے ان کا تکبر توڑنے والا ہے اس کے برقس جو لوگ دنیا میں آجزی انکساری اور توازو کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو تو یہ دن بلند کرنے والا ہے خافضتن رافعتن یہ واقعہ کے دو صفات ہیں یعنی یہ دن کچھ لوگوں کو پست کرے گا اور کچھ لوگوں کو بلندی اطا کرے گا عزت کا مقام دے گا اذا رجت الارد رجن جب ہلا دی جائے گی زمین ہلا دیا جانا رجہ را جیم جیم رجن سے ہے معنی ہے وہ ہلا دی گئی جنبش دی گئی حرکت دی گئی یعنی اس روز زمین پر جو زلزلہ آئے گا وہ پوری زمین کو ہلا دے گا یہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا بلکہ ساری ہی زمین لرز جائے گی کپ کپانے لگے گی ہچکولے کھانے لگے گی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنُ اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ اڑا دیا جانا بَسَّنُ کا لفظ بے سین سین سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملت کرنا اجزاء کا باہم مل جانا ریزہ ریزہ کرنا اور باز نے اس کا معنی آہستہ آہستہ چلانے کا بھی کیا ہے عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب اونٹ بکری کا ریوڑ ہانکتے تھے تو بس بس کہہ کے ان کو چلاتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگا بانیا گدہ گاڑی چلانے والے بھی گدے کو ہانکتے ہوئے کچھ مخصوص قسم کی آوازیں مو سے نکالتے ہیں جس سے وہ گدہ یا گھوڑا تیز بھاگنے لگتا ہے تو اسی طرح عرب اپنے ریوڑ ہانکتے وقت بس بس کی آواز نکالتے تھے جس سے پھر بسن کا ایک معنی چلانے کا بھی ہو گیا تو وہ بُسَّتِ الجبالُ بسن یعنی پہاڑ چلا دیے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے گویا اپنی جگہ قائم نہ رہیں گے اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ہی دراصل سبب ہوگا زلزلہ آنے کا اور پوری زمین کے ہل جانے کا فقانت حبا ام ممبثا تو وہ ہو جائیں گے باریک خاک منتشر ہبا باریک گرد و غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے دسٹ کے لیے اور اتنے باریک ذروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو عموماً سورج کی روشنی سے نظر آتے ہیں مثلاً اگر کسی اندھیرے کمرے میں کوئی ایک چھوٹا سا سراخ ہو جس سے روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی میں جو ذرات دکھائی دیتے ہیں وہ ہبا ان کہلاتے ہیں اس وقت بھی فضا میں یہ ذرات موجود ہیں لیکن میں اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے عموماً ایسے ذرات اندھیرے کمرے میں روشنی کے ایک سراخ سے داخل ہونے پر نظر آتے ہیں دسٹ پارٹیکلز تو پہاڑ اتنی بری طرح ریزہ ریزہ ہوں گے بسط الجبال و بسہ کہ ان کا جو گردہ ہوگا یا ان کی جو مٹی ہوگی وہ اڑا دی جائے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگ ہے نا اب آپ سوچیں کہ کس قسم کا ٹکراؤ ہوگا ان کے درمیان کے اتنے باریک پس جائیں گے اور پھر ان کا غبار اڑے یا اٹھے تو بادل بن جائے جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے تو یہ عموماً کب ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے آپ کو اگر یاد ہو جب پاکستان نے اٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کے بعد جو تصویریں آئیں تھی اس دھوئے کی جو اس دھماکے کے بعد اٹھا تھا یا عام طور پر ایٹم کے سمبل کے طور پر جو دھوئے دکھائی دیتا ہے وہ ایک بادل کی طرح ہی ہوتا ہے تو گویا زمین کے اندر اس شدت کے زلزلے اور دھماکے ہوں گے اندر کی ساری چیزیں یوں پھٹنے لگیں گی کہ پہاڑوں جیسے مضبوط جسم کو بھی برروئی کے گالے بنا کے اور باریک ڈسٹ کی طرح اڑا دیں گے اور منبثہ کا معنی پراغندہ منتشر پھیلا ہوا اڑتا ہوا سورة الحاقہ میں بھی آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَا فَيَوْمَئِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور دونوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب وہ چوٹ نہ جانے کس چیز کی ہوگی بہرحال ایک ہی زور کی چوٹ ہوگی کہ جس سے پوری زمین اور پہاڑ اس روز واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھئے تو خافظت ان رافیت ان کا ایک اور معنی بھی بن رہا ہے خافظت ان کا مطلب ہے نیچے کرنے والی پہاڑ کی چوٹیاں کتنی بلند ہوں گی اور جب وہ ٹوٹ پوٹ ہوگی تو وہ چوٹیاں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی وہ بلندیاں ختم ہو جائیں گی جب وہ ختم ہوں گی اور پہاڑ ریت کے ذروں میں بدل جائیں گے تو ان کا دھوان اوپر اٹھنے لگے گا بادلوں کی طرح کیونکہ آپ دیکھئے نا کہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی کچھ چیزیں نیچے ہو جائیں گی کچھ اوپر اٹھ جائیں گی زمین ہلا ماری جائیں گی پہاڑ اڑا دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے چلا دیے جائیں گے اپنی جگہ ٹکے نہ رہیں گے باریک منتشر خاک کی شکل اختیار کر لیں گے تو گویا ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا اور زمین کا نقشہ بھی پوری طرح تبدیل ہو جائے گا وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا ایک دوسری دنیا شروع ہوگی حساب کتاب کا دن شروع ہوگا پورا سین چینج ہو جائے گا کبھی پرانی امارت کو ڈھا کر نئی امارت بنانے کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے ہم عمرہ کے لئے گئے ابھی ہم مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک بہت زوردار قسم کی آواز آئی ہمیں پہلے تو سمجھنا ہے جو ایک کھڑکی کھول کے دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ جو چند لمحے پہلے ہم نے دیکھی تھی آتے ہوئے ملٹی سٹوری بلڈنگ اس ساری کی ساری ایک آیا گری بلکہ گرائی گئی اور اتنی شدید آواز تھی کہ ایسا لگتا تھا جو کہ قیامت آگئی ہو اور اس کے بعد کافی دیر تک صرف ڈس نظر آ رہی تھی کچھ بھی اور نہیں دیکھ رہا تھا یہ تو انسانوں کی بنائی امارتیں جب وہ گرتی ہیں کبھی آپ نے گرتی امارت کا شور سنا کبھی لائیو مجھے بچمن میں ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا تھا شور سننے کا اور ایک یہ بہت بڑی امارت کا بہت ہی خوفناک قسم کا شور ہوتا ہے یعنی چھتوں کا گرنا اور پھر اس امارت کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے ریت، مٹی، بجری اس سب کا ایک دست کی شکل اختیار کر لینا یہ بہت ہی خوفناک منظر ہے اگر ایک امارت کے گرنے پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو اگر ساری زمین پر جمع اور گڑے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ یہ ہونے لگے تو آپ سوچیں کہ پھر منظر کیا ہو سکتا ہے اس کا ہم صرف تصوری کر سکتے ہیں کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافدت الرافعہ اذا رجت الارج رجا وبست الجبال بسا فکانت ہبا ام منبتتا وکن تم ازواجا ثلاثا اور تم تین گروہوں میں بڑھ جاؤگے ازواجا اصنافا اقسام تم تین اقسام میں تقسیم ہو جاؤگے فأصحاب المیمنہ تو دائے ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں وہ دائے ہاتھ والے و اصحاب المشعمہ اور بائے ہاتھ والے ما اصحاب المشعمہ کیا ہیں وہ بائے ہاتھ والے وہ سابقون السابقون اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں اولائک المقربون یہی مقرب لوگ ہیں قریب ترین لوگ ہیں تو گویا یہ ہیں تین گروہ جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے نمبر ایک اصحاب المیمنہ میمنہ سے مراد دائے ہاتھ دائیں سمت یعنی دائیں جانب والے خوش قسمت لوگ اس سے مراد عام مومن ہیں جن کو ان کے نام آمال دائے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور یہی ان کی خوش قسمتی کی علامت ہوگی جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَا اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا کہ جس کا نام آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا یہ میمنا کا لسٹ جو ہے یمین سے ہے یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں اور دائیں جانب کو بھی دائیں سائٹ کو بھی عربوں کے ہاں دائیں ہاتھ عزت قوت اور سعادت کی علامت سمجھا جاتا تھا یعنی عرب دائیں جانب اور دائیں ہاتھ کو قوت کی علامت سمجھتے تھے اب دیکھیں کہ ویسے بھی مجارٹی لوگوں میں دائیں ہاتھ بائیں کی نسبت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس لیے دائیں ہاتھ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے یعنی انسانی جسم میں یا اس کو ملنے والی قوتوں میں لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ ہوگی اور وہ نیک لوگوں پر مشتمل ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب مراج میں آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جائے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں تو اصحاب المیمنہ پھر کون لوگ ہوئے وہ جو اپنے اچھے عامال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں اور یمین کا لفظ یومن سے بھی ہے یومن کہتے ہیں خوش قسمتی کو یعنی اصحاب المیمنہ پھر کون ہوئے خوش قسمت لوگ جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے پھر فرمایا ماں اصحاب المیمنہ کیسے اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے کتنے خوش قسمت ہیں یہ جو ماں ہے سوالیہ ہے لیکن یہ استفہام اظہار شان کے لیے آیا ہے اور یہ سٹائل آپ کو آگے بھی کئی صورتوں میں نظر آئے گا یعنی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا ان کے بلند مقام کا کیا پوچھنا ان کے بارے میں تم کیا جانو ماں اصحاب المیمنہ کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا میں نیکی کی توفیق ہو گئی اور آج وہ دائیں ہاتھ والے شمار ہو رہے ہیں وہ اصحاب المشعمہ اور بائیں ہاتھ والے ماں اصحاب المشعمہ تم کیا جانو کہ یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں مشعمہ کا لفظ شعم سے ہے شومہ بائیں طرف کو کہتے ہیں اور کسی کو اپنے بائیں طرف کرنے کو بھی عربوں کے ہاں بائیں ہاتھ یا بائیں جانب بدقسمتی کی یا بدبختی کی علامت تھی اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جن کے آمال لامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جیسا کہ قرآن پاک کی صورت الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ تو رہے وہ لوگ جن کے نام آمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَكِتَابِيَا تو وہ شخص کہے گا اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَا اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَادِيَا اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی یعنی جہ دنیا میں آ چکی مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِيَا میرا مال میرے کسی کام نہ آیا حَلَقَ أَنِّي سُلْطَانِيَا میرا سلطان یعنی حکومت بھی ہلاک ہو گیا لیکن اب انسان اس وقت بائیں ہاتھ سے اپنے آمال نامے کو خود سے دائیں طرف نہیں کر سکے گا دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے کوئی چیز اگر بائیں ہاتھ میں پکڑی تو آپ بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے یا تھک رہا ہے یا کنٹرول نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منتقل کر دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ کر سکے گا وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ آمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے اہلِ دو زخمے سے ہوں گے وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَحَ اور بائیں ہاتھ والے مَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَحَ تم کیا جانو کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں اور تیسرا گروہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سابقون تو سابقون ہیں سابقون سابق کی جمع ہے سین بے قاف اس کا روٹ ہے سبق آگے پہنشنے والے آگے بڑھنے والے یہ جو سبق یعنی لیسن کو آپ سبق کہتے ہیں اس کو بھی اسی لیے سبق کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو سابقون کون ہیں سابقون وہ خاص لوگ ہوں گے جو اہلِ ایمان میں سے ہوں گے لیکن ایمان کی حالت میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا وہ پیچھے نہ رہے وہ آگے نکل گئے موقع پاتے ہی انہوں نے انتظار نہیں کیا اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا فوراں دوڑ پڑے فوراں لبیک کہا یعنی حق سامنے آیا تو فوراں قبول کر لیا حق دینے کی بات آئی تو فوراں ادا کیا نیکی کا موقع ملا تو ٹال مٹول نہیں کی فوراں آگے بڑھ گئے فوراں اپنے آپ کو آفر کر دیا فوراں پیش کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہاں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے کتنا شدت کا ہولناکی کا دن ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی بھی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا زبردست قسم کا پروٹوکول دیا جائے گا ان کو فوراں ہی میدان حشر سے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے لائے جائے گا تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ عمل ہوگا لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا یعنی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے حق کو پہچانا ایکسپٹ کر لیا جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے اس کو دیا اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ خود ان کا اپنے بارے میں تھا یہ ہے سابقین کی پہچان دوسروں کے لئے وہی پسند کیا جو انہیں اپنے لئے پسند تھا دوسروں کے لئے ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے لئے تھا بہت سے لوگ عموماً نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں لیکن ایسے تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے یا پھر اپنے اور دوسرے کے لئے پیمانے مختلف ہوتے ہیں لینے کے پیمانے اور دینے کے اور اپنے لئے کچھ اور پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے کچھ اور پسند کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ سابقون السابقون کون تھے بنیادی طور پر جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا دیر نہ لگائی اور پھر ہر معاملے میں قربانیاں کرتے چلے گئے اپنی ذات کو پیچھے کر دیا اپنے آرام کو پیچھے کر دیا اپنی دنیا کی ہر من پسند چیز کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اولائق المقربون یہی مقرب لوگ ہیں یعنی سابقون جو ہیں وہی اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں یہ کہاں ہوں گے فی جنات النعیم نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے ثلتم من الاولین ایک بڑا گروہ ہوں گے اگلے لوگوں میں سے یعنی پہلے لوگوں میں سے وقلیل من الاخرین اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے پہلوں میں زیادہ ہوں گے پچھلوں میں کم ہوں گے اب یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلوں سے کون مراد ہے اور پچھلوں سے کون مراد ہے یہاں ایک لفظ ثلہ استعمال ہوا جو پہلی دفعہ آیا ثلہ کہتے ہیں اس بڑے گروہ کو جس کا گننا ناممکن ہو یعنی اتنے کسرت سے ہوں کہ آپ کے لئے گننا دوبر ہو جائے مشکل ہو جائے اب ثلتن یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہوں گے من الاولین اولین میں سے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کون ہیں ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے پیغمبر آئے ان کے مقربین لوگ اور آخرین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ان میں سے جو مقرب ہیں